سیون شریف میں سندھ گریجٹ ایسوسیشن سگاہ شاک سیون شریف کی جانب سے سگاہ کے مرکزی سیکیٹری فنانس نور ممن سیال سگاہ شاک سیون کے صدر ارشاد امن پور جنرل سیکیٹری سگاہ شاک سیون عبدالگفار سولنگی فنانس سیکیٹری سگاہ شاک سیون دادن اوڈ وائس چیئرمن روشن تارہ پبلک ہائے سکول سیون نظیر حیات سومرو اور دیگر ساتھی میبرانس کی رہنمائی میں سیون شریف میں کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال میں لاکڈاؤن سے متاثر دیاری پر کمانے والے گریب بے روزگار اور مستق لوگوں میں راشن باٹا گیا اس موقع پر سگاہ شاک سیون کے رہنمائوں نے بتایا کہ سندھ گریجٹ ایسوسیشن سندھ کی جانب سے سندھ کے مختلف شہروں میں لاکڈاؤن سے متاثر غریب اور مستق لوگوں میں راشن بیکس باٹے جا رہے ہیں اور آج سگاہ کی جانب سے روشن تارہ پبلک ہائے سکول سیون شریف میں بھی گریب اور مستق لوگوں میں راشن بیکس باٹے گئے ہیں راشن بیکس میں آٹا چاول گی چینی چائے کی پتی نمک مرچی سابن دال سینٹرائز اور مزید ضرورت کی اشائیاں موجود ہیں اور موجودہ لاکڈاؤن کی صورتحال میں صاحب حصیت لوگوں کو بھی چاہیے کہ اسی طرح اپنے اپنے علاقوں میں غریب اور مستق لوگوں کے لیے راشن اور مالی مدد کا احتمام کر کے انسانیت کے فرائض سر انجام دیں کیمرہ میں ٹیم کیمرہ ماجدلی قریشی سی ونٹین نیوز سیون شریف